اور پی ٹی آئی کو فنڈنگ بینکوں کے ذریعے ہوئی لیکن نون لیگ کی ایکاؤنٹس میں آن لائن منتقل ہونے والی رقوم کے ذرائع کا علمہ ہے مسلم لیگ نون کی قیادت بھی بتانے سے گریزہ ہے تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب کا الزام کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ خود کو گڑھے میں گرانے والی ہیں تمام سیاسی جماعتوں کی ایک ہی ٹی او آر پر جانچ پرتال ہونی چاہیے اور اگر اس کی تفصیلات کے اندر جائیں جو ہماری پٹیشن کی نیکسچرز کا حصہ ہیں بہت ساری ایسے خدشات پیدا ہوتے ہیں آپ کے علم میں ہے کہ ٹی ٹیز کا کیس سامنے آیا اسی طریقے سے پی ایمل این کے اکاؤنٹ کے اندر آن لائن ٹرانزیکشنز بہت ساری آئی ہوئی ہیں جن کا کوئی سورس جو ہے وہ ڈیکلیئڈ نہیں ہے اور آج تک 23 سکروٹنی کمیٹی کے اجلاس ہو چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم نینگ نون کے حوالے سے تو جواب دینا تو دور کی بات ہے بعض پیشیوں پہ تو ان کے وکلا بھی جو ہے وہ آنا پسند نہیں کرتے اور سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ کوئی اس پٹیشن کے سامنے رکھتے ہوئے کوئی جواب جو ہے وہ جمع نہیں کروایا گیا پی ایمل این کے اندر جو پیسے ان کے خاتوں کے اندر آئے ہیں وہ خدشہ ظاہر ہوتا ہے کہ پی ایمل این کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیے گئے ہیں موسیقی